دوستو آج محبت کی شادی اور شادی کے بعد شادی کی کامیابی کے لیے اسماع الحسنہ کا ایک بہت خوبصورت وظیفہ آپ کے لیے لائے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید بے شک اللہ کریم کی رحمت ہماری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے اور ہماری زندگی کے بارے میں اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے کہیں بہتر ہیں یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ لکھ دے جو ہمارے لیے بہتری کا باعث ہو آمین یا رب العالمین دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو بلا تاخیر آپ تک پہنچ جائے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف دوستو آج محبت کی شادی اور شادی کے بعد شادی کی کامیابی کے لیے اسماع الحسنہ کا ایک بہت خوبصورت وظیفہ آپ کے لیے لائے ہوں دوستو یہ صرف وظیفہ ہے یعنی اس میں صرف پڑھائی کرنا ہوگی کچھ جلانا نہیں اور نہ ہی کسی کو کچھ کھلانا پلانا ہے اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے دل کی مراد بار آئے گی اور جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہیں سے شادی کا پیغام آئے گا اور بحکم تعالی شادی کے بعد دونوں میاں بیوی میں بہت اچھا سلوک برتاؤ اور اتفاق رہے گا اور یہ بہت کامیاب شادی ہوگی عمل کا طریقہ سننے بعد نمازِ عشاء باوضو قبلہ روح ہو کر سب سے پہلے اکتالیس مرتبہ درود پاک پڑھ کر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا کوئی مشکل نہیں ہے درود پاک کے بعد اللہ کریم کے یہ دو صفاتی مبارک نام پانچ سو مرتبہ پڑھیں یا لطیفو یا حلیمو جی ہاں یہ دو مبارک نام آپ نے پڑھنے ہیں یا لطیفو یا حلیمو یہ دو عظیم المرتبت نام پانچ سو مرتبہ پڑھ کر پھر اکتالیس مرتبہ درود پاک پڑھ لیں پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے مقصد کے لیے اللہ کریم کے حضور خوب خوشو و خضو کے ساتھ دعا مانگیں یہ عمل اکتالیس دن کرنا ہے خواتین کے لیے ان کے مخصوص دنوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ یہ عمل روک دیں اور پاک صاف ہونے کے بعد باقی بچے ہوئے دن پورے کر لیں سگائی اور شادی کے لیے یہ عمل بہت لا جواب عمل ہے تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس کوشش سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھئے گا خیال خدا حافظ اور گوڈ بائی